اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر اٹھا کر لے گیا جس سے زمیندار نہری پانی سے محروم ہو گئے متاثرین کا ڈپٹی کمیشنر سے انصاف کا مطالبہ ٹنڈولہ یار میں کاشتکاروں کا قومی شہرہ پر پانی کی مسنوئی قلب کے خلاف دھرنا کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ سندھ کا پانی سندھ کی پپو پی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پانی نہ ملا تو پوری سندھ میں کاشتکاروں کے دھرنے لگیں گے احمد پور شرکیہ چاچا بستی چوک پر پی سی او اینڈ کریانہ شاپ پر آگ لگ گئی لاکھوں مالیت کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا دکان میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ریس کیو وان وان ٹو ٹو کی بروقت کاروائی پر آگ پر کابو پا لیا گیا خوش قسمتی سے دکان بند ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا قاضی احمد شہر بھر میں جا بجا گندگی کے دھیر اور بہتے گٹروں کی وجہ سے شاہی بازار پریس کلپ جو کئی روز سے ڈوبے ہوئے ہیں شکایات کے باوجود انتظامیہ غفلت کی نیند سوئی ہے صفائی ستھرائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کا عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہری حلقوں نے مطالبہ کیا کہ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف کاروائی کر کے ملوث عملے کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے ایس ایس پی تھٹھا ڈاکٹر محمد عمران خان کی خصوصی ہدایات پر ظلعی پولیس کی کامیابی کاروائیوں کا سلسلہ بدستور تیزی سے جاری کھارو پولیس کی کامیاب کاروائی رہزنی کے رادے سے کھڑے دو ملزمان گرفتار پسٹل اور موٹسائیکل برامت ملزمان کے خلاف علاق مقدمات درج تفتیش جاری کند کورٹ اے سیکشن تھانے کے قریب قتل میں ملوث ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم کے ہاتھ باندھ کر شہر کے مختلف چراہوں کا گشت کروا کر تھانے لے گئی گرفتار ملزم اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا زلہ چنیوٹ میں امیدوار پی پی چورانوے پاکستان پیپلز پارٹی سید کلیم علی امیر کا پارٹی اہدداروں کے عزاز میں پرتکلف ڈینر کا احتمام سید کلیم امیر کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کے کارکن ہمارا قیمتی اصاصہ ہیں اور ہم ہر وقت ایک ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر بار چنیوٹ کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے شیرگرڈ اختراباد روڈ کی قریب تین ڈاکوں کی رہگیروں سے لوٹ مار کی کوشش اطلاع ملنے پر ایسے چو ادنان رفیق پولیس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دورانے فائرنگ فائر لگنے سے ایسے چو زخمی ہو گئے ڈاکو فرار ایسے چو کو آرائی سی اختراباد منتقل کر دیا گیا تھل میں جواریوں کی شامت تھانہ مبارک پور کے چند قدم دوری پر جواری ایک گھر میں اکھاڑا سجائے ہوئے تھے کہ اچانک سی آئیے پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر جواریوں کو گرفتار کر لیا گرفتار جواریوں کا تھانہ پولیس لائن جاکب آباد منتقل کر دیا گیا سکھر ببر لو کے قریب بڑی بیکری کے گودام پر چھاپا مجرد صحت اور باسی کھانے کی اشیاء برامت بیکری مالکان پر دو لاکھ جرمانہ آئت ڈائریکٹر فوڈ کنٹرول کا کہنا تھا کہ بیکری سے کھانے کی اشیاء کے سیمپلز لیبارٹری کو بھیجے گئے ہیں تحقیقات جاری ہیں مزید کاروائی بھی کی جائے گی سندھ کے سابق وزیرعالہ اور پی ٹی آئی رہنمال لیاکت جتوئی کا جوہی کا دورہ اسی موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیاکت جتوئی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دور اقتدار میں سندھ کو تباہ کیا ہے جوہی کی عوام پینے کے پانی کے لیے پریشان ہیں تین تیس کڑوڑ وارٹر سپلائی سکیمز کرپشن کے باعث ناکارہ ہو گئی ہیں لیاکت جتوئی نے کہا کہ سندھ کے اندر من پسند پولیس آفیسر تائنات کرنے کے باعث سندھ کے اندر ڈاکووں کا راج ہے تھل کے تھانہ مبارک پور کے حدود میں زمین کے تنازع پر مسطوعی برادری کے دو گروپوں میں تسادم جس کے نتیجے میں دونوں فریکین کے مرد خواتین سمید مقامی صحافی بھی شدید زخمی ہو گیا زخمی افراد کو ٹی ایج کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کی جانب سے تاحال کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ایم پی اے فریال تالپور کا ہلکہ رت اور ڈیروں میں نکاسی آپ کا نظام درہم برہم شہریوں کا بنیادی سہولیات کی قلت صفائی اور سیورج کا نظام نہ ہونے پر وارڈ دو کے رہائشیوں کا ماشوق میرانی اور دیگر کی قیادت میں احتجاج انتظامیہ مخالف نارے بازی شہریوں نے ہلکے کے منتقب نوائندوں سے مطالبہ کیا کہ ہمارے محلے میں نکاسی آپ کے ساتھ ساتھ سی سی بلوک اور صفائی ستھرائی کا کام کروایا جائے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے جہاں نامعلوم افراد نے نوجوان کو قتل کر کے لاش کو آگ لگا دی پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کی شنافت امران سے ہوئی ہے اطلاع ملنے پر سٹی پولیس اور فورنزک ٹیم موقع پر پہنچ گئی تحقیقات جاری ٹھل کے نواہی گاؤں کڑی حسن کا رہائشی بائیس سالہ نوجوان نوردین سرکی تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سلپ ہونے سے شدید زخمی ہو گیا جس کو طبی امداد کے لیے تعلقہ ہسپتال ٹھل منتقل کر دیا گیا تعلقہ ہسپتال ٹھل میں ایمبیولنس اور دیگر سہولیات نہ ہونے کے باعث زخمی نوردین سرکی کو ورسہ نے اپنی مدد کے تحت لارکانہ ہسپتال ریفر کیا گیا جس کے نتیجے میں زخمی نوردین سرکی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گیا وفاقی ترجمان ایم این اے صداقت علیہ عباسی اور صوبائی پارلیمانی سیکیٹری جیل خانہ جات ایم پی اے راجہ صغیر احمد کا پلنگڑی کچھی بستی کا دورہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی مزید تفصیلات جانتے ہیں کہوٹا سے راجہ پرویز اکبال کی اس رپورٹ میں جی گزشتہ ہفتے پلنگڑی کچھی بستی میں اچانک آگ لگنے سے گیارہ خاندان متاثر ہوئے تھے وفاقی ترجمان صداقت علیہ عباسی اور صوبائی پارلیمانی سیکیٹری جیل خانہ جات راجہ صغیر احمد نے متاثرین کی کچھی بستی کا دورہ کیا اور ان سے ملاقات کی اس موقع پر وفاقی ترجمان کو متاثرین کے لیے کیے گئے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جنہوں نے اتمنان کا اظہار کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی جب اطلاع ہوئی تو مقامی انتظامیہ کو فوری طور پر ہدایت جاری کر دی تھی کہ ان کے لیے اقدامات کریں مزید بھی جس طرح ممکن ہوا ہم ان کے لیے اقدامات کریں گے اس واقعے پر سٹی صدر راجہ وعید احمد خان بھی موجود تھے کچھی بستی کے متاثرین نے حکومت کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گڑی میں یہ پہلی حکومت ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری مدد کی سانگڑ کے عوام ستر سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ترقی آفتہ دور میں آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے رپورٹ کر رہے ہیں عزیز الرحمن رند عجیب بالکل اس طرف موجود ہیں سانگڑ کے پینے کے پانی کے طلابوں پر جہاں سے دولاق آبادی والے شہر سانگڑ کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جاتا ہے میرا کимерا میں دکھا سکتا ہے ان طلابوں کی صورتحال ان طلابوں پر گھانس ہو چکی ہے جالے ہو چکے ہیں یہ پانی بدبودار پانی ہو چکا ہے یہی سانگڑ شہر کی عوام کو پلایا جا رہا ہے جبکہ سانگڑ شہر کی عوام طرح طرح کی بیماریاں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے کھارے جیسی بیماریاں اور پیٹ جیسی بیماریاں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے پانی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے سب پوزیشن موجود ہے اس وقت فلٹر پلان جو سانگڑ کے اندر بنائے گئے یا اس وقت لگے ہوئے ہیں جو بھی فلٹر پلان بنے ہوئے یا لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سروے کر سکتے ہیں میری اپنی ناکیس معلومات کی مطابق تو کوئی بھی فلٹر پلان اس وقت کارامت نہیں ہے کوئی بھی نہیں چل رہا ہے اب اس کے نام پہ کتنے لوگ ملازمت میں ہیں اور کتنے لوگ اس کی سیلری اٹھا رہے ہیں کے حوالے سے کسی بھی شعبے میں اگر آپ بات کریں گے تو میرا یہی جواب ہوگا کہ ہماری سیٹی کو حد طرح سے نظرنزاز کیا جا رہا ہے شہروں نے مطالبہ کیا ہے اس پانی کو صاف کرایا جائے اور اس پانی میں بلیجنگ پاڈر ملایا جائے اس پانی پہ ہونے والی کرپشن کی انکوائری کرائی جائے وزیر بلدیال سے اور ڈپٹی کمیشنر سانگڑ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس پانی کے انکوائری کرائی جائے اور دوسری صورت میں ہمیں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا جائے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ عزیز الرحمن رین سانگڑ سوہان کے علاقے میں قبضہ مافیا سرگرم سرگنا ملک شہزاد نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چادر اور چاردیواری کی تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زمین پر قبضہ کر لیا متاثرہ خاندان کے ساتھ ای ون نیوز کی بیورو چیف راول پنڈی بشیر ملک موجود ہیں ملک آگاہ کیجئے گا اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی سوہان کے علاقے میں ایک ایسا افسوس ناکہ واقعہ پیش آئے جہاں پہ گھر میں جا کے بعض افراد نے گھر میں جا کے چادر اور چادر واری کا تقدس پامال کیا ملک شہزاد جو بے قبضہ مافیا کا بہت بڑا سرگردنا ہے یہاں پہ انہوں نے عورتوں کے اوپر جا کے انہوں پہ تشدد بھی کیا اس وقت جو عورتیں ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ہم جانتے ہیں ان خواتین سے ان کے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آئے جی بتائیں سر یہ ملک شہزاد جو ہے اس کو پولیس کی پشت بنائی حاصل ہے اور اس کا تعلق مافیا سے ہے اور وہ ہماری گھر میں داخل ہوا میری بوڑی ماں پہ تشدد کیا اور مجھے بھی میری بھی عزت پہ ہارڈ ڈالا اس نے اور ہمیں ملک شہزاد ہمیں قدل کی دھمیاں دیتا ہے اس کا تعلق مافیا سے اور اس نے میری چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا ہے میری وزیراعظم پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ کیا یہ نیا پاکستان ہے یہ آپ کے مدینہ کی ریاست ہے جہاں پہ عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے جی بلکل کہ آپ جیسے سننا ہے اس خواتین کا کہنا ہے یہ ڈاکو میرس ہے جو کہ انیس سو پچھتر سے یہ جگہ جو ہماری ملکیت جگہ ہے جس کے اوپر ہمارے والدین اب اجازداد یہاں پہ رہ کے گئے آج اس جگہ پہ ملک شہزاد جو ہے قبضہ کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو پشت پنائی حاصل ہے پولیس کی انہوں نے اپیر کی کیا وزیراعظم صاحب کیا یہ نیا پاکستان ہے کیا مدینہ کی ریاست میں اس طرح خواتین کے اوپر تشہدت کیا جاتا ہے کیمرویر امیر کے ساتھ بشیر والرک ای ون لیوز راول پڑے چنیو اور ظل انتظامیہ کی ادم دلچسپی یا منسپل کارپوریشن کی نا اہلی شہریوں کے لیے لاکھوں روپے کی مالیت سے بنائے جانے والے بیت الخلاق تا حال کھولے نہ جا سکے اور دودھ دراز علاقوں سے آنے والے مسافر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیرو چیف اور انگزیب خاکی جی اور انگزیب آگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل عزیز علی روڈ پر مینسپل کارپوریشن کی جانے سے لاکھوں پہ کی مالیت کے لیے شہریوں کے لیے بنائے جانے والے بیت الخلاق تا حال مکمل نہ ہو سکے جس کے بعد شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں عزیز علی روڈ پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں مزید کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل یہ عرصہ درار سے شہریوں کے لیے واشروم بنائے گئے تھے جو ابھی تک انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث فعال نہیں ہو سکے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیل لگے میں ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ان کو جلدہ جلد عوام کے لیے جو ہے فعال کیا جائے تاکہ عوام جو ہے اس سے متفہید ہو سکے جی جیسے کہ آپ نے شہری کے بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ اس پہ توجہ کرے اور دلچسپی لے اور اس کو فعال کیا جائے اور شہری کے لیے کھولا جائے تاکہ شہری اس سے مستفید ہو سکے جی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹی پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر